اعوذ باللہ من الشیطان الراجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کیا سیدی خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ صاحب حیریت سے ہوں گے حاجل انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بات کریں گے تری پی سوٹ کی بیمبر ڈبٹا ہو گا چاٹور کی ڈبٹا بھی اس کو بول سکتے ہیں اسی کا ہی پہلے ایک والیم لگایا تھا دس سوٹ کا یہ والا ہوگا صرف پانچ سوٹ کا والیم جسائیڈ بھی یہی کیا تھا کہ تقریبا لافٹ بیچ سے سارے والیم ہی زیادہ کمانٹی والے لگائے تھے اس لیے یہ والا صرف پانچ سوٹ کا والیم لانچ کریں گے کریسٹل بائی بن نصار سٹیمپ ان کو پر منشن ہوگی لافٹ ایئر کا یہ سٹارٹ تھا یہ وہی سٹارٹ ہے جو ہم نے لافٹ ایئر ٹو تھوزنڈ میں دیا تھا اب جو اس سال اس کی پرائس لانچ کی تھی ایک ارز یہ کرتا کلنو اگر اس کی اولٹ سائیڈ یہ اس کی اولٹ سائیڈ ہے اس کو دیکھیں گے تو یہ لوڈیزائننگ یہ سیلف ڈیزائننگ ہے فیبرک کے اندر ہی سیلف ڈیزائننگ تھی فیبرک انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ڈیزائننگ لافٹ ایئر کی تھی لافٹ ایئر اس کی پرائس تھی ٹو تھوزنڈ اس طب اگلہ ہم نے اس کا فرسٹ والیم لانچ کیا تھا دس سوٹ کا اس ٹیم تھی اٹھارہ سو پر کلاس ابھی بھی جو اس کی پرائس ہوگی وہ ہوگی اٹھارہ سو پر کلاس لیکن ہم نے دس سوٹ کے اوپر کلوریر کلاڈلس تھے سیٹس ہنڈر ایڈ کلیسو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں دیکھیں بہت سو لگتا ہے ڈیبے میں آنا ہے ڈیبے کا ویٹ ڈیبے کی کارٹ لو بہت سو ہوتا ہے تو اس لیے سیٹس ہنڈر ایڈ تھا اس طرح یہ پانچ سوٹ ہوں گے تو کلوریر کلارڈلس صرف دو سو پر کلاس اگین اس کرتے ہیں کہ لے پانچ سوٹ کا والیم ہو گا کلوریر کلارڈلس دو سو پر کلاس ہوں گے یہ والا ڈیزائن کٹوورٹ کے ٹبٹے میں آگے گا ایمبریڈڈ فولی ایمبریڈڈ ہی کہہ سکتے ہیں لال اچھا بنا ہوئے بیمبر بھی یہ بہترین تھی اس طرح اس طرح کی بیمبر فی الحال دیکھنے میں نہیں آئی ٹروزر آلموسٹ اسی اسی باون باون کا تھا ہے بس اسی اسی باون باون خود یہی بھی جوایا تھا فیکٹری میں ٹروزر کی میئرمنٹ آلموسٹ اڈھائی میٹر ہو گئی صرف پانچ دیزائن ہوں گے ایک از یہ بھی ہے جو پانچ دیزائن دکھا رہے ہیں وہ ہی آئیں گے جب یہ ختم ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو بنا لیں گے اگر سٹاک اویلیبل ہوا ریٹیل پرائس ان کے اوپر منشن ہے تقریباً تین ہزار آٹھ سو ہول سیل پرائس صرف اور صرف ہوگی اٹھارہ سو پٹلاز آپ کو انکلوڈین کوریر کلارجز کے دو سو پٹلاز کوریر کلارجز ہیں پانچ سوٹ کے اوپر تو یہ والا والیم بند لائے گا نو ہزار پانچ سو روپے میں مینز یہ کہ آل آور پاکستان انکلوڈین کوریر کلارجز کے آپ کو یہ سوٹ کرافٹ کرے گا صرف اور صرف انیس سو روپے میں قوالٹی بہترین ہے انشاءاللہ آپ کو پساندہ اگریت کوشش کیا کریں اپنا اڈرٹ ریکٹ ویب سیٹ پر پلیس کروایا کریں ویب سیٹ ہے www.windnissal.com پیمٹ آل آور پاکستان ایک سیٹ دو سیٹ تین سیٹ بھی ہوں گے تو کیش ون ڈیلیوری اسیپٹیبل ہے سیکنڈ ڈیزائن کا دوبٹا بھی دیکھیں گے فولی جلال بنا ہو جا کٹو برک دوبٹا ہے دونوں سائیڈوں سے دیکھیں گے یہ کعویے سے ہوتا ہے اور اس کی ویٹھ بھی آپ کو دوسرے لاب بزار سے لیں گے اس سے کچھ زیادہ لگے گی برینڈ اریجنل برینڈ کا لیں گے یہ اس لیول کی ویٹھ ہو گی وجہ کیا بزار میں لیتے ہیں بیمبر وہ ہوتی ہے اکتالیس بہتالیس انٹل پر تیار ہو جاتا ہے یہ والی تھی چھالیس انٹل پر اس لیے اس کے دونوں سیٹوں پر کٹنگ بھی کر دی پھر بھی یہ میرے خیال سے یہ سٹینڈرڈ ہے اب یہ نہیں ہوا کہ پہلے ہی ہم نے لوکل لیا تھا مال مطلب کم پرائس والا تو اس کے گلپ کٹورک کی ہے تو وہ اور چھوٹی چننی ٹائپ بن گی ایسا نہیں یہ دوبتہ ہی کہلائے گا یہاں بزار کا گلپ بھی دیکھیں گے انہوں نے کعویا نہیں کیا ہو جا ساتھ اضافی رہے گا وجہ کیا ہے کہ اگر کعویا کر دیں گے وہ زیادہ چھوٹا ہو جائے گا مطلب اس کے ویٹھ چھوٹی ہو جائے گی ٹروزر سب کے آلماسٹ ڈائی میٹر ہوں گے کوالٹی بھی بہترین ہے انشاءاللہ پسند آئے گی بھئی فٹ کر ہو کے آپ ٹرائے کریں خدا نہ ہاستہ کسی کا سیل نہیں ہوتا یہ ایشو آتے ہیں لی چار سیل ہو گئے ہیں ایک رہ گیا ہے دو سیل ہو گئے ہیں تین رہ گئے ہیں جتنے بھی رہے لیں بلکل پریشان نہ ہوں انشاءاللہ واپس ہو جائیں گے لیکن اللہ کی رحمت سے یہ مال رکنے والا نہیں ہے ہم کیوں کہتے ہیں اور بھائی کیوں کہتے ہیں کہ واپس ہو جائیں گے دیکھیں کچھ دوست آپ میں ایسے بھی ہیں لیڈیز حاصل پر بلکل نیو کمرز ہوتی ہیں نیو کمرز سے مراد نیا نیا کام شروع کرتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے میں پیسے لگا لوں گی نہ بکے تو پھر کیا ہو جا صرف ان کو یہ سیکیورٹی کہلیں آپ لیکن میرے خیال سے ہم کہتے تو ہاں گلی واپس ہو جائے گا کتنے کورتے ہیں واپس میرا اپنا اپنا سپیرینس اگر میں بیان کروں بے فرصے سو پارسل گئے ہیں نا تو سیزن کے انڈ تک ایک تو وہ پارسل جو کسٹمر نے رسیب بھی نہیں کیا وہ واپس آگے اس کے علاوہ جو سیل نہیں ہوتے دو پرسنٹ میں تو تین پرسنٹ ہوں گے یہ لائٹ کلر تھا اس پر ڈیزائننگ زیادہ کلیر نظر آجی ہو جی یہ سیلف ڈیزائننگ فیبرک کے اندر ہے یہ والا فیبرک بھی خود ہی بنوایا تھا لاسٹ ہی ہے یہ اس کی بیٹ سائیڈ ہے ساتھ اس کے سلیو آگیں کہ سوٹ کی میئرمنٹ آلموسٹ پونے آٹھ میٹر کے قریب ہو گی سائیڈ پہ بارڈر ہے فور انچ کا بارڈر ہو جائے جس کی لیند اس سے بھی زیادہ ہو تو وہ بارڈر یوز کر سکتے ہیں اس کا ڈبٹہ اگر آپ دیکھیں گے پہلے جو دو ڈبٹے دکھائے تھے وہ جال والے تھے اس کا ڈبٹہ سائیڈ بارڈر والا ہے لیکن اس کو بھی بریٹ نہ سمجھے گا یا ہلکا نہ سمجھے گا آپ فیزیکل بھی دیکھیں گے یا میں بھی ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوں یہ بھی کافی گرف ہے آلموسٹ ایوریج جو آئی تھی تقریباً تین سور پہ ڈبٹے کے اوپر کراسٹ آ گئی تھی یہ اس کا ڈبٹہ آ جائے گا اب اس کی ویٹھ جو دوسرا تھا اس سے زیادہ ہے وجہ کیا یہ تقریباً سیالی سنچ پہ ہے تو وہی چھوٹ پیسے زیادہ لگا دیا تھے اسی ٹائم تاکہ کسٹمر کو یہ ڈبٹہ بہت چھوٹے سائز کا ہے یا ویٹھ اس کی کام ہوگی احسان ہے انشاءاللہ کوالٹی بھی اس کی بہترین ہے بیمبر اچھی کوالٹی میں یوز ہے ویسے اس کو کلالیس نمبر بولیں گے لیکن یہ کلالیس اور پکلاس کے درمیان والی آئیٹم تھی پکلاس نمبر سے بھی بہتر ہے ایک ارز یہ بھی ہے کہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں ارز کر چکا ہوں بزار کا وزر کیا تھا وہاں پر کچھ مس انڈسٹیننگ تھی کچھ دوست ساٹھ نمبر کو بہتر کنسیڈر کرتے ہیں پکلاس نمبر سے اس میں یہ نہیں ہوتا جتنے اوپر نمبر جاتے ہیں اتنا لو کوالٹی اس میں بیمبر میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے کاؤنٹ ہوں گے نا اوپر مطلب ساٹھ نمبر ہے وہ ہلکی کوالٹی ہوگی پچہتر نمبر کے دو بٹے کو پکلاس نمبر بول رہے ہیں تو وہ اس سے بھی ہلکا ہوتا ہے پکلاس نمبر نو ڈوٹ سٹینڈرڈ کال رہا ہے اچھی کوالٹی میں کنسیڈر ہوتا ہے جو برینڈ ہوتے ہیں اوریجنل میں رپلیکہ کی ہیں سٹیمپ والٹی نہیں بات کر رہا برینڈ کی بات کر رہا ہوں لاثٹ یئر کے اچپیرینس شیئر کر رہے ہیں تو انہوں نے یہی کوالٹی جو ہم نے یہ لگائی ہے یہ یوز کر رہے تھے اب یہی ڈیزائن دکھا دیتے ہیں آپ کو نیک ان کے برینڈڈ نہیں ہے وہ پرنٹیڈ ہنڈی اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں بھی وہی سیم اگر یہاں سے دیکھیں کہ لائٹ کلر ہے تو آپ کو ایزیلی اس کی ڈیزائننگ بھی شو ہو جائے گی یہ جتنی ڈیزائننگ رہے ہیں ڈارٹ نظر آرہے ہیں یہ فیبرک کے اندر ہی تھے کریسٹل بائی بن نسار کی سٹیمپ ان کے اوپر مینشن ہو گی یہ اگلی اس کا ڈبٹہ آج لے گا اب اس والیم میں تین ڈبٹے تو ایسے ان لوگ فولی ڈال والے ہیں دو ڈبٹے ایسے ان کے ڈبٹر والے ہیں زیان بھائی اگر اس کو بھی قریب سے دکھائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ سارا ڈال بنا ہوا ہے اور یہ سارے ڈبٹے کے اوپر ہی ہے بیمبر بھی اس کی بہترین ٹوالٹی کی ہے امبریڈڈ بھی بہترین ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی مطلب پہلے کا آیا ہوا تھا تو اور زیادہ اکھی فیل آ رہی ہے لافٹ ڈزائن جی یہ والا آ جائے گا لافٹ پر دوبارہ عرض کرتے کہ لیں ایک سوٹ کی پرائس صرف صرف اٹھارہ سو پر کلاس ہو گی پانچ سوٹ کا والیم نو ہزار دو سو پر کلاس کا بنے گا ٹو ہنڈرڈ آل آور پاکستان کوریر کلارجلیز آ جائیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ جس میں پانچ سوٹ ہوں گے کٹ ورک ڈبٹہ ہو گا بیمبر ڈبٹہ کہہ سکتے ہیں سیلف ڈزائننگ والی شرٹ ہو گی ٹروزر آل موشٹ اسی اسی باون باون کا ہو گا اوورال دیکھا جائے بہترین ہے بے فکر ہوں آپ تو یہ والا ایک سیٹ انکلوڈین کوریر کلارجلیز کے پانچ سوٹ لس میں ہوں گے نو ہزار پانچ سو روپے کا بنے گا پیمٹ آل آور پاکستان کیش آن ڈیلیوری ہے اب اس کو بھی اگر سائیڈ بارڈر تو ہے مطلب ماتھا پٹی کہہ سکتے ہیں تو اس کو قریب سے زیشان بھئی دکھائیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اس کی نفاست اور کتنا کام ہے ایوان کہ یہ اتنا کام ایزی لی ہے اگر دنوں سائیڈوں پہ بھی بارڈر ہوتا نا ہلکے سٹیٹل کروالے تھے تو اس کے سٹیٹل میرے خیال سے یا ایکوال آنے تھے یا کچھ زیادہ آنے تھے یہ جی ڈبٹہ آ جائے گا ماتھا پٹی والا امید ہے قوالٹی آپ کو پسند آئے گی اور ایک ارز یہ کرتا ہے چلو اگر مارکیٹ کا دیکھیں میں حدود لو وزٹ کر کے آیا تھا اس لحاظ سے اس طرح کی قوالٹی کسی بھی صورت جتنا دیکھا باقی والا عالم دو ہزار دو سو سے کم کسی صورت بھی نہیں ہے اور لو پچھلی سو روپے والی بھی کچھ قوالٹی دیکھی تھی اس کے ساتھ بھی اس قوالٹی کا ڈبٹہ نہیں ہے ایوان کہ بائی سو تئی سو چلو بھی سو روپے تاکہ بھی مارکیٹ میں مال دیکھا ہے اس کے ساتھ ٹروزر سوا دو میٹر کا ہے جس کو آپ اڑائی گز بولتے ہیں ٹو پوائنٹ فائف یارڈ ادھر کیا ہوتا ہے بین نصار پہ اللہ کے احسان ہے بارہ سو تیرہ سو والا بھی سوٹ ہو جا تو آپ کے ٹروزر ٹو پوائنٹ فائف میٹر ملے گا نہ کہ یارڈ میں میٹر کچھ زیادہ ہوتی ہے میگرمنٹ اللہ کے احسان ہے اس معاملے میں ہم نے ڈے فرسٹ سے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا ٹروزر اتنا ہی لگائیں گے امید ہے ویڈیو کی سمجھ لائگی ہو یہ دعا میں یاد رکھیں اللہ محافظ